موسیقی 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 منصور دوانقی کے دور میں حضریac موسیقی 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 تھیں اور اٹھارہ بیٹے شیخ مفید نے لکھے کہیں انیس بیٹے اور اٹھارہ بیٹے ہیں سینتیس آپ کی اولادیں تھیں سب کے نام موجود ہیں مشہد کے کتب خانے میں سب کے نام موجود ہیں ان میں ایک بی بی کا نام ہے خدیجہ بنت موسیٰ قاسم جن کے مطفن کا نہیں معلوم کہ ان کا مطفن کہاں ہے ان کا روزہ کہاں ہے ان کا مقبرہ کہاں ہے یہ سب وہ اولادیں ہیں جو بکھر گئیں امام علیہ السلام کے حکم سے سب نحجرت اختیار کے آئیے کوشش کرتے ہیں تلاش کرتے ہیں کہ اس صاحبزادی جنب خدیجہ بنت موسیٰ قاسم علیہ السلام کا روزہ اقدس یا قبر متحر کہاں پر ہے آئیے ہم آپ کو اسی لئے یہاں پر لے کر آئیں اگم گوٹ میں یا اگمانو گوٹ میں جس کو آج اگمانو گوٹ کہا جاتا ہے انشاءاللہ دیکھئے یہاں سے ہمیں کیا چیز محصر آتی ہے آگے چلتے ہیں یہ اب ہم کھڑے ہوئے ہیں اگمانو کے وسط میں آپ دیکھ رہے ہیں غازی عباس کا علم جو ہمارے سندھ کی مولائیت کی علامت ہے یہ یہاں پر لگاوا ہے اور اس کے چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں جو روزے نظر آ رہے ہیں یہ بزرگان دین کے اولیاء اللہ کے روزے ہیں جنہوں نے مصحبہ اہلِ بیعت کو یہاں پر پھیلایا اور وہ پیچھے ہیں دور تک آپ کو نظر آ رہا کبھی میں وہاں لے کر بھی جاؤں گا آپ کو پرانے قبرستان ہیں اور یہاں عبرت کا نشان بھی ہے کہ جن ظالموں کی لاشوں کو قبول نہیں کیا تھا زمین میں ہر سال ان کی وہ ہڈیاں بلکہ سانہ سال پڑی رہتی ہیں مگر جب بارش وارش آتی ہے تو پوری ان کی قبریں باہر آ جاتی ہیں اور جو اولیاء اللہ ہیں اور جو بی بی جس کا میں نے ذکر کیا ان کے قبریں ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے کرامت سے اس طرح محفوظ رہتی ہیں ان بدبختوں کی ہڈیاں باہر آ جاتی ہیں اور ابھی تک ہڈیاں باہر پڑی جو آپ کو دکھاؤں گا اور اسی طرح جب یہ ستہ سو اسی میں مدد علی پتھان نامی ایک سالار نے یہاں پر حملہ کیا تھا حملہ کرنے کے بعد بس یہ آخری بار جب ہی تاراج ہوا تھا یہ پورا شہر تاراج ہو گیا اور جو کئی لاکھ کی عبادی کا تھا ایک لاکھ سے زیادہ کی عبادی اس کی بتائی جاتی تھی یہ ختم ہو گیا تباہ و برباد ہو گیا پیچھے جو آثار نظار رہے ہیں وہ مسجد کے جس پہ گولہ باری کی تھی یعنی یہ مسلمانوں کا شیوہ رہا کہ جس شہر پر بھی مسلمانوں کے شہروں پر بھی عملہ کرتے تھے تو مسجدوں کو ضرور تباہ کرتے تھے اور وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گے ایسی کئی مسجدیں ہیں جن کو گولہ باری کر کے تباہ کیا گیا یہاں پہ بے حرمتی کی گئی خواتین کی اس کو لوٹا گیا برباد کیا گیا بلکہ بہت لوگوں کو گھروں کے اندر ہی بند کر کے جلا دیا گیا اور خاصی بڑی تعداد یہاں پہ سعداد ہی تھی جو جناب مہم بی بی جن کا میں بھی تعریف کرانے والا ہوں ان کے ساتھ آئے تھے ان کی نسلیں تھیں ان کی اولادیں تھیں ان سعداد کو بھی جلایا گیا ختم کیا گیا بس جب سے پھر یہ آباد نہیں ہوا پس یہ جناب مہم بی بی کی کرامت ہے مجزہ ہے امام موسیٰ قاضی علیہ السلام کی صاحبزادی جنب خدیجہ بنت موسیٰ قاضی علیہ السلام کا اجاز ہے کہ ان کے روزے باقی ہیں سب یہاں باقی چیزیں عبرت کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے باقی چیزیں ہیں انشاءاللہ اور آگے چلتی اور چلتی دیکھیں یہ یہ باہر ہے کہ جب اس کا دوبارہ لوگوں کو خیال آیا ہے اور مومنین متوجہ ہوئے اور دوبارہ جب اس کی تعمیر کی گئی روزوں کو صحیح طریقے سے نہیں کسی بہرحال صحیح طریقے سے مرادے کے ایک صورت و شکل بھی لائے گیا تو پھر یہ بورڈ بورڈ لگے ہیں درگاہ بی بی ماہم یہ دیکھیں آپ دیکھیں بی بی ماہم میں بتا دوں کہ یہ لقب ہے ماہم نام نہیں ہے نام جنب خدیجہ بنت موسیٰ قاضی علیہ السلام واللہ و عالم بس سواب جو اب تک کی تحقیقات ہیں اس کے مطابق یہ نام ہے لیکن اس میں بھی کسی کے پاس کوئی مستند دلیل نہیں ہے مگر جب ہم آپ کو قبر کا کتبہ دکھائیں گے تو بہت ساری چیزیں روشن ہو جائیں گی تو یہ متولی میاں غلام اسل قریشی پگارو صاحب اور سجدہ انشیندر کا مقدوم محمد اسماعیر یہ جو مقدوم محمد اسماعیر ہے نا یہ یہاں کے متولی ہے جن کی وجہ سے یہ سارا آباد رہا انہی کا روزہ یہاں پر ہے انہی کا مقبرہ یہاں پر ہے ان کی بڑی خدمات ہیں انہی نے لوگوں کے در متوجہ کیا ہے کہ یہ سادات ہیں اور یہ یہاں پر مشہورتی مدینے والی بی بیاں کیونکہ جناب محمد خدیجہ بنت موسیق قاضی بن اسلام روایت جو نقل سینہ بسینہ نقل کی جاری ہے وہ کیا ہے کہ اپنی کنیزوں کے ساتھ بھی کنیزیں بھی ساتھ تھی تو یہ مدینے والی بی بیاں کہہ راتی تھی تو مدینے والی بی بیوں کے طرف متوجہ کرنے میں مقدوم محمد اسماعیر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے اللہ ان کو درجات کو اور مزید بلاند فرمائے آئیے آگے اب دیکھیں میں اس جگہ جو کھڑا ہوں یہ پیچھے جو قبرستان ہیں اور یہ کچھ تو بچے روزے بنیں ہیں ایک جو مسجدیں ہیں اور یہ جو سارا قبرستان ہے اس میں نیچے آپ کو لے کے جائیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ زمین بلکت سیاہ ہے ایک ہی زمین وہ کچھ زمین بلکت ساف ہے یہ جو سیاہ زمین ہے اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں ایک تو یہ کہ بنی عباس نے جو لشکر بھیجا تھا بنی تمیم کا قبیلہ تھا وہ بنی تمیم کے سپائی آئے تھے جہاں انہیں قتل کیا بی بیوں کا قتل احام کیا یعنی بی بیوں کے ساتھ جو بھی تھے ان کو مارا ہے ان کو شہید کیا ہے اس کے بعد جس جگہ وہ ٹھہرے تھے اس جگہ بجلی گری آسمان یا جو بھی ہوا تو وہ جل گئے سب تو ان کی لاشوں کو زمین نے قبول نہیں کیا وہ ہڈیاں بہار آتی ہیں اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں تھے تو یہ ایسی قسم کے لوگ یعنی اپنے عمال کی وجہ سے اتنے بدکار ہو گئے تھے کہ ان پر یہ غرق ہو گئے تھے غرق ہونے کے بعد اب زمین قبول نہیں کرتی جب بارش ہوتی ہے ان کی ہڈیاں بہار آ جاتی ہیں وہ زیادت عادت میں لیکن ویسے تو سارا سال پڑی رہتی ہیں آپ کو بتا دوں کہ میں ابھی بارش بارش نہیں ہے میں آپ کو دکھا دوں گا ابھی آگے چل کے ہڈیاں پڑی ہیں لیکن بہرحال ہے ان پر کوئی قہر میں سہلاب کی روایت کو اس لئے نہیں مانتا کہ سہلاب کے بعد زمین کالی نہیں ہوتی وہ زمین میں آپ کو دکھاؤں گا ایک ٹکڑا بلکل سیاہ ہے بلکل کالا ہے جس سے لگتا ہے کہ آسمانی بجلے گری ہے یا ان پر آگ لگی ہے اور یہ سب کے سب وہاں پر ختم ہو گئے اب آگے چلتے ہیں یہ سامنے میرے دیکھیں یہ پیچھے یہ مغدوم اسماعیل صاحب کا روزہ ہے کہ جو بہت بڑے بزرگ یہاں کے گزرے ہیں مغدوم محمد اسماعیل صاحب اور انہیں نے بڑی خدمت کی ہے اور ان کی وجہ سے یہ جگہ آپ تک زندہ ہیں دو سو ایکڑ یہ ارازی ہے تقریبا جس میں سارا قبرستان اور آثار قلوں کے آثار محل کے آثار اور یہ سارے آثار موجود ہیں ویسے تو بہت بڑا شہر تھا لیکن لوگوں نے قبضہ کرتے 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 لیکن اب بھی دو سو ایکڑ کے قریب یہ علاقہ باقی بچاو ہے جس میں سارے آثار باقی ہیں آئی آئی دیکھیں اب میں آپ کو اس مقام پر لے کر آیا ہوں کہ اگر یہ ایران یا عراق میں ہوتا تو بہت بڑا حرم ہوتا یہ یہ درگہ بی بی محمد جو لکھا ہے ابھی میں قریب لے جاؤں گا اس قدبے کہ یہ قدبہ تو ابھی لگا ہے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا ہجری ایک سو ستر وہ تاریخ جب آپ کا انتقال وہ ہے وہ اسی زمانے کا پتھر لگاوا ہے وہ سارا یہ وہ بی بی محمد ہے کہ جن کے بارے میں جیسے بی بی پاک دامانہ لاہور میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا روزہ ہے کتنا بڑا مزار ہے لیکن ان کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہے اتنا سب جانتے ہیں یہاں کہ مدینے والی بی بیاں تو مدینے والی بی بیاں کون آئیں گے یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ ہجری ایک سو پچاس سے ستر کے درمیان جو آئی ہوں گی وہ کون اور اس علاقے میں یہاں پر آنا اتنا تو ایک ایک عادی بھی جانتا ہے سب نے تصدیق کیے کہ مدینے والی بی بیاں مدینے والی بی بیاں ان کا لقبتہ بی بی محمد اپنا نام چھپاتے تھے یہ لوگ اپنا نام پتہ چھپاتے تھے نہیں بتاتے تھے تاکہ دشمن پہنچ نہ جائے یہ دیکھیں پیچھے جو نظار جائے ہیں کھنڈ رہا ہتی یہ قلوں کے ہیں ان کے قلوں کے کھنڈ رہا تھے جن لوگوں نے بی بیوں پر سعداد پر ظلم کہتے ہیں ان کا کوئی پوچھنے والے کچھ نہیں آج اجری ایک سو ستر کے بعد آج حساب لگا لیجئے کتنے سال ہو گئے تقریباً ساڑھے بارہ سو سال کے بعد بھی یہاں پر لوگ آتے ہیں زیارت کے لیے آتے ہیں یہ کمرہ ابھی بنا ہے یہ کمرہ ابھی بنا ہے ابھی میں آپ کو اندر سے چل کے دکھاتا ہوں یہ جوڑا ہے احساب روکے ناز اشک ہے نوبے محمدی کا یہ کردار اشک ہے احمد دلے کے سعباً شہزادی ہے جس کے روزے پہ میں میں سال کو زشتہ جب آئے تھا تو یہ ضریب اس پہ نہیں تھی اب یہ ضریبی بن گئی انہیں لوگوں کو خیال آرہا ہے تو میری گزارش ہے لوگوں سے کس طرح متوجہ ہو یہاں روزہ بنے یہاں دنیا میں سے مومنین آئیں جیسے بی بی پاندامانہ پہ جاتے ہیں جیسے جناب محصول اکن کے حرم میں جاتے ہیں اور جنابوں پہ جاتے ہیں یہ وہ بی بی ہے اب میں تصدیق کے لیے آپ کو وہ دکھا رہا ہوں اس پتھر کی بیٹا تصفیر لیجئے جو اصلی پتھر ہے یہ دیکھیں میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں یہ دیکھیں کہ تاریخِ وفات لکھئے بی بی مہم غرہِ شابان یا عزہ عزہ بی بی کے نام کے ساتھ بھی لگایا جا سکتا ہے بی بی مہم عزہ بھی کہا جاتا ہے یہ صرف خواتین کو کہا جاتا تھا ان خواتین کو جو مدینے سے حجرت کر کے آتی تھی تاریخ میں عزہ کا یہ معنی ہے لیکن اگر ہم اس کو غرہ پڑھے تو غرہِ شابان تو وہ نیمہِ شابان بنتا ہے روزِ دوشمبہ بوقتِ نماز ہجری ایک سو ستھر آپ نے دیکھ لیا یہ وہ اصلی پتھر ہے یہ وہ زمانے کے ساتھ ہیں یعنی یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ بی بی یہاں کی نہیں تھیں آپ کا نام بھی یہاں کا نہیں ہے آپ آئیں وہاں سے اور یہاں آپ نے قیام کیا یہاں آپ کے ساتھ جو واقعات گزرے یہی آپ کے ساتھیوں کی آپ کے بلابوں کی کنیزوں کی شہدت ہوئی یہی نسل پھلی پھولی ہے ان کے ساتھ جو لوگائے تھے ان کی نسلیں پھلی پھولی ہیں اور اس کے علاوہ تاریخ میں کوئی دقیق پھر میں ارز کر رہا ہوں کوئی مستند ترین روایت نہیں سب سے مستند یہ قطبہ ہے یہ قطبہ فارسی میں لکھا وہ بتا رہا ہے کہ یہ بی بی یہاں کی نہیں ہے ہجری ایک سو ستر کا یہ قطبہ ہے یہ پتھر ہے جو لگا ہوا ہے یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اس بات کا اس بی بی کا تعلق سندھ کے سرزمین سے نہیں تھا بلکہ باہر سے تشریف لائی تھی اسی لئے ان کے وسال کے بعد ان کے ساتھ جو لوگائے تھے انہیں یہ فارسی میں قطبہ ان کی قبر پر لگایا اس قطبے کی بھی الگ ایک تاریخ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بھی بشارتیں ہوئی ہیں لوگوں کو یہ چھو گئی یہ قبر نہیں تھی قبر یہ تو ابھی آپ دیکھتے ہیں آپ کی یہ کنیزوں کی قبریں ہیں جو ساتھ رہتی تھی آپ کی ان کی کنیزوں کی قبریں یہ چھو گیا تھا بارشوں میں پہن گیا تھا جیسے ہمارے علماء کے بارے میں کہ ہمارے علماء کی قبریں جب چھو گئیں بارشوں میں لگ گئیں تو بشارت ہوئی لوگوں کو کہ میری قبر جو ہے اس پر پانی آ گیا ایسی ان قبروں کی تاریخ ہے کہ کت ایک نہیں ایک سے زیادہ درجلوں بلکہ سیکڑوں ایسے واقعات موجود ہیں جن میں آپ نے لوگوں سے کہے کہ میری قبر جو ہے وہ پانی میں ڈوب رہی ہے اس کو بچاؤ تو یہ پھر آپ کی قبر پکی بنائی گئی کچھے قبر کی تصفیریں بھی میں آپ کو شیئر کروں گا انشاءاللہ جو پرانی قبر ہے اب یہ نئی قبر بنی ہے یہ آپ کی کنیزوں کی وہ باہر یہ ہی کہا جا سکتا ہے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں میرے پاس کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ کے غلاموں کی قبریں ہیں جو باہر یعنی اس قبر میں جو بنی ہیں لہٰذا میری مومنین سے گزارشی کے خدا کے لیے ان جگہوں پہ آئیں یہ جناب خدیجہ بنت موسیق قاضی منہ السلام کے نام سے یعنی شہرت ہے اور بی بی ماہم کہی جاتی ہیں اور میں نے ارس کیا کہ جناب خدیجہ اعلام کی ساتھ ایمام کی سابزادی ہیں لیکن ان کے مدفن کا پتہ نہیں ہے یہ پورا شجر آپ کا قوم اور مشت میں چاہا جاوی آپ کے اولاد کے احوال لکھے امام موسیق قاضی منہ السلام کی وہاں اس بی بی کا ذکر ہے لیکن اس بی بی کے مدفن کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے لہٰذا یہ بات اور تقویت پہنچاتی ہے کہ منصور دوالیتی کے بعد جب اس کا بیٹا بیٹھا مہدی اور مہدی کے بعد حادی وہ ایسا سخت زبانہ تھا کہ ساتھ ایمام نے اپنی ساری اولاد کو حجرت کا حکم دیا تھا اور سندھ کی وہ سرزمین جہاں ایک نہیں آپ جانتے ہیں عبداللہ شاہ غازی سے لے کے بی بی پاگتا منہ سے لے کے اور پھر مکلی میں امام زین اللہ عبدالین اسلام کے پھوتے جو نصفت دی جاتی ہے ان تمام سعداد کے روزے ہیں یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ سندھ کی زمین ان کے لئے بہتری زمین تھی جہاں اہل وید ان کو حکم دیتے تھے کہ تم سندھ کی طرح سے لیتے آؤ سندھ کے لوگ تمہیں گرے سے لگائیں گے سندھ کے لوگ تمہیں محبتیں دیں گے سندھ کے لوگ تمہیں پناہ دیں گے اسی لئے بنی امیہ اور اس کے بعد بنی ابباس سندھ پر حملہ کرتے رہتے تھے آتے رہتے تھے ساندھ آپ کی نصف کوشی کرنے آتے تھے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ آخری بار مدد علی پتھان نامی ایک سالار نے حملہ کیا تو وہ وحشی تھا وہ جنونی تھا اس نے اس پورے علاقے کو تھٹا تک تہس نحس کر دیا تھا زندہ نہیں چھوڑا تھا کسی کو جلا دیا تھا زندہ لوگوں کو تو پہلے ایک تو گھوڑاڑے گھوڑاڑے کی روایت قاسم کے محمد جن قاسم کے بارے میں ملتی ہے نا کہ اس نے گھوڑوں پر حملہ کیا تھا تو وہ گھوڑوں کا لشکر جب دیکھتے تھے تو یہ بیچارے یہاں کے لوگ تو امن پسند لوگ تھے یہ اتنے تو نہیں تھے سب کو پناہ دینے والے تھے صلاح پسند تھے تو یہ گھوڑاڑے گھوڑاڑے کیا وہ بات چلی تھی اس کے بعد ختم ہو گئی تھی پھر جب مدد علی پتھان نے یہاں پہ تاراجی کی ہے ایسی تاراجی کی ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ پھر دوبارہ وہ ہوا تھا کہ جب گھوڑوں کو دیکھتے تھے گھوڑوں کا لشکر دیکھتے تو یہاں کے بیچارے غریب لوگ گھوڑاڑے گھوڑاڑے کر کے ان کے آگے سے بھاگ جاتے تھے یہ یہاں کا ہے انشاءاللہ اب میں ان ظالموں کا حشر آپ کو دیکھاؤں گا جن ظالموں نے ان اہل بیت پر اہل بیت کی اولاد پر ظلم کی ہیں آئیے مہاں لے کر صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کی اہل بیت کی آواز ایک ہے نور محمد ہی گئے اہل بیت کی آواز اب دیکھیں جس جگہ میں کھڑا ہوں یہاں یہ مسجد تو ظاہرے کے بعد میں بنی ہے لیکن یہاں دو قسم کی قبریں ہیں ایک یہ دیکھیں یہ پرانی قبریں نظر آجنے آپ کو ہیں یہ پرانی قبریں یہ بھی پرانی قبریں ہیں یہ بھی پرانی قبریں ہیں ایسے کہ چلو ان کو بھی بات میں تھوڑا سی منٹ لگا دیا گیا لیکن یہ پرانی قبریں ہیں اور کچھ ہیں دیکھیں یہ سب پرانی قبریں کچھ نئی قبریں ہیں یہ متولیوں کی قبریں ہیں یہ جو نئی قبریں ہیں یہ متولیوں کی قبریں ہیں یہ متولیوں کی قبریں ہیں یہ بتاتا ہوں پرانی قبریں اور آئیے آئے ہیں یہ بھی نئی قبریں ہیں متولیوں کی یا اوڑادوں کی سجادہ نشینوں کی اور اس کے پیچھے پرانی قبریں جن پرانی قبروں پر بھی ابھی مٹھی ڈالی گئی ہے یہ پہلے جب میں دیکھ کے گیا تھا تو بس کچھ بھی نہیں تصویر ایسے معاملی سے نشانات تھے یہ کہتے ہیں کہ ان غلاموں یا ساتھیوں کی قبریں تھیں بی بی کے کہ جن نے اپنے بی بی کی دفع میں اپنی جانے قربان کر دی ہیں جیسے بی بی پاک دامانہ پر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ان غلاموں کی یا سی پاہیوں کی قبریں تھیں جو ساتھ آئے تھے اور جنہوں نے اپنے جانے قربان کی اور یہاں پر شہید ہوئے اس کے بعد جو قبریں ہیں وہ بات کی بنائی ہوئے قبریں ہیں اور یہ میرے پیچھے جو آپ کو وہ دیکھ سامنے جو نظر آئے نا قبے یہاں کہتے ہیں کہ ساتھ بی بیوں کا ساتھ بہنیں بوڑی مقدس تھیں ان کا یہ روزہ ہے اور کوئی کہتا ہے کہ اس کے یہی پر وہ ساتھ بہرے مومن المتقی افراد میں ہیں جنہوں نے یہ زمین وقت کر کے اپنے اسماعیل صاحب کو دی تھی وہ اسماعیل صاحب جن کا میں نے مقدم اسماعیل صاحب جن کا مظہر میں نے آپ کو دکھا دیا مقدم محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ انہوں نے ان ساتھ لوگوں سے زمین خریدی تھی واللہ آلم بس ثواب لیکن یہ بارال دیکھنے کی جگہ ہے مقدس جگہ ہیں انشاءاللہ ہماری بس حکومت عجیب ہے آسار قدیمہ کے لوگوں کو اگر شعور آ جائے تو یہی جگہ دنیا بھر کے لیے دنیا بھر کے لیے ایک مرکز نگاہ بن سکتی ہے اور لوگ دنیا بھر سے تحقیق کرنے کے لیے آ سکتے ہیں آئیے اب آپ کو اس عبرت کے مقام پہ لے کر چلتا ہوں جو قیامت تک کے لیے عبرت ہے اور صدیوں سے عبرت ہے کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا اب دیکھیں جو میں نے آپ سے بات کی تھی نا یہ کالے ٹپڑے ایسا لگ رہا ہے یہ سے کسی نے اوپر سے کوئلہ ڈالاوائی گا یہ کوئلہ نہیں ہے یہ وہی زمین ہے بھی جگہ جگہ نظر آئے گی یہ ٹیلے تھے بڑے بڑے اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں غرق ہوئے میں کہتا ہوں غرق نہیں ہوئے غرق ہوتے تو زمین کالی نہیں ہوتی یہی وہ حصہ ہے کہ جہاں پہ وہ بجلی گریہ عذاب آیا بھی میں آپ کو ہڈیاں بھی دکھاتا ہوں ان لوگ کی جو قبروں میں قبول نہیں کی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے دیکھیں یہ زمین الگ ہے یہ دیکھیں یہ زمین یہ زمین اور یہ پتھر دیکھیں اس پتھر کا یہاں کیا کام ہے یہ کسی نے لاکھ ڈالی نہیں ہے کوئلے یہ یہی کا ہے یہ سارا اور صرف اسی جگہ پہ مزے کی بات یہ کہا یا تو پورے علاقے میں ایسا ہوتا پورے علاقے میں نہیں جس جگہ یہ لشکر ٹھہرا تھا یہ ظالموں کا لشکر یہ صرف اسی جگہ پر ہے کیونکہ سہلاب سے ہوا ہوتا تو پورے علاقے میں ہو جاتا پورے علاقے ہوتا تو پورے علاقے نہیں یہ وہی حصہ ہے کہ جہاں یہ ملون آکے ٹھہرے تھے آئیے اب آپ کو دیکھا اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا جو میں کہہ رہا تھا کہ الگ سے لگ رہا ہے کہ کسی نے کوئلے بڑے بڑے یہاں پر لاکھیں ڈال دیں جبکہ ظاہر یہاں کون لاکھیں ڈالے گا اور یہ صدیوں سے ایسی پڑے ہیں آئیے اب آپ کو اصل جگہ لے کے چلو پڑھ دیا انسانوں کی یہ کسی نے لاکھیں نہیں ڈالی اچھا اور اب بھی اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو دیکھیں زمین کے اندر یہ دیکھیں زمین سے نکلتا ہے سمجھ آگئی بات زمین ان کو قبول نہیں کرتی اور لوگ ڈرتے ہیں یہاں سے کوئی اٹھاتا بھی نہیں اب یہ کچھ نہیں ہے دیکھیں چھوٹی چھوٹی ہڈیاں یہ دیکھیں یہ پڑی نہیں ہے یعنی بچے بڑے بوڑے سب کے سب یہاں پر آکے ختم ہو گئے اور ابھی آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کتنی بڑی تعداد یہاں پر مردوں کی ہڈیاں پڑی ہی ہیں اور جو ہے عجیب یہ عبرتناک عبرتناک ہے یہ عبرتناک ہے یہ چیز سمجھنے کے لئے انسان ہو کے آئیے علاقے میں اب ہم کہاں تک آپ کو دکھائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ فعتبرو یاولی لفشار اے صاحبانِ بصیرت یہ سر عبرت حاصل کرو اور یہ دیکھیں یہ سر کی سر کا حصہ ہے کھوپڑی کا ہمارے پیر کے نیچے آتے آتے رہ رہے ہیں ہم بچ گئے یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ پورا علاقہ صرف انیچے یہ دیکھیں زمین قبول نہیں کرتی صدیاں ہو گئیں ان کو ساڑھے بارہ تیرہ سو سال ہو گئے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں اب یہ سارے قدیمہ والوں کو یہاں پر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے آنا چاہیے آکے دیکھیں کہ کیا ہے اب یہ آپ دیکھ رہی ہے چاروں تو دیکھ رہی ہے یہ دیکھیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس علاقے میں سارا یہی کچھ ہے اور یہ جہدر میں کھڑا ہوں جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا یہ حق نہیں ہے اس جگہ کا حق ہے بھائی سندھ کی حکومت آسار قدیمہ والے اور جولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ماہر ارضیت آؤ آؤ یہ تمہارا ورسہ ہے اس کو سنبھالو اس ورسے کو تحقیق کرو آپ کے سندھ کی تاریخ پانچ ہزار سال پرانی ہے پانچ ہزار سال پہلی یہ جگہ آباد تھی اللہ کے بندو اس کے لئے کچھ کرو تمہیں پتہ چلی یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ پھر کھوپڑے زمین وہی جو میں نے ارز کیا کہ زمین ان کو قبول نہیں کر رہی ہے انہوں نے ایسا ظلم کیا اس سادات پر ایسے ظلم کی ہیں اس سادات پر کہ زمین ان کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے یہ ہمیشہ ایسی باہر پڑے رہتے ہیں بارشیں آتی ہیں تو اور زیادہ نکل کے آ جاتے ہیں یہ سامنے آ جاتے ہیں پس میں یہی گزارش کروں گا لوگوں سے بھی کہ خدا کیلئے زگا پہ آؤ اس جگہ آباد کرو دیکھو اس جگہ پہ کیا کیا تحقیق کرو میں نے اپنی حمد کے مطابق حجت تمام کی ہے اور پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی مستنت چیز نہیں ہے مگر یہ سارے آثار بتا رہے ہیں کہ یہاں کچھ ہے اس بی بی کے قبر کا دریافت ہونا صدیوں کے بعد بتا رہا ہے کہ کچھ ہے یہ جو ٹیلے نظر آ رہے ہیں یہ اس ٹیلے کو دیکھیں یہ جو ٹیلے نظر آ رہے ہیں یہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہے یہ منجدڑوں سے پرانی کوئی کہانی سنا رہا ہے یہ روزے بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ہزار سال پہلے کچھ لوگ تھے مقدس لوگ تھے پاک لوگ تھے کہ سب تباہ ہو گئے مگر یہ چند قبریں باقی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں چند قبریں باقی ہیں تو ان چند قبروں کا باقی لیانا بتا رہا ہے کہ اللہ اپنی نیک بندوں کو پیارے بندوں کو خاص طور پر جن کی نسبت اہلِ بیت کے ساتھ ہو پروردگار ان کے نام و نشان ان کو مٹنے نہیں دیتا یہی وہ آیت ہے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی ذَلِكَ وَمَنْ يُعْزِمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ اور یہ شائر اللہ کی جو لوگ بھی تعظیم کرتے ہیں یہ دلوں کے تقوی کی سبب سے ہے جن کے دلوں پاک ہوتے ہیں جن کے دل پاک اور صاف ہوتے ہیں تقوی ہوتا ہے وہ ان شائر اللہ کی تعظیم بھی کرتے ہیں اور ان کو تلاش بھی کرتے رہتے ہیں سندھ کی دھرتی میں چھپا ہوا ہے ظاہر ہے لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں انشاءاللہ ملنان زدان سے ملنان زدان سے ملنان زدان سے ملنان زدان سے اب میں اتنی ہوتی دیگاہ آکے بیٹھاؤں گا میں تھک گیا لیکن لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے بھی بہت اونچا ہوتا تھا یہی تھا محل راجوں کا جب اسیستانی بادشاہ نے چچ نے یہاں پر حملہ کیا ہے تاراج کیا ہے اس محل کو تباہ کیا یہ دیکھیں نا آپ نیچے کتنا ہی ساری جو چیز چیز پڑھے اس حظیر کے زیادہ تر نیچے یہ انٹے نظر آ رہی ہیں اوپر مٹھی ڈالی جاتی تھی یہ محل تھا پورا اور میرے آقاب میں جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے نا یہ سترہ سو اسی میں تباہ ہوئی تھی جب آخری بار یہ شہر تاراج ہوا اگم گوٹ یا آگا مانو گوٹ تو پھر اس کے بعد یہ آباد نہیں ہو سکا یہ مسجد ہے جس مسجد کو گولہ باری کر کے شہید کیا گیا اب آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کیوں شہید کیا گیا بات یہ ہے کہ جب مسجد نبی میں واقعہ حرہ میں اس بدبخت نے گھوڑے بانے مسجد بن عطبان حسین بن نمیر نے اور نو دن تک مباہ قرار دیا ہزاروں صحابہ کے گھروں کو لوٹا گیا سیکڑوں صحابہ کو شہید کیا گیا بلکہ کئی ہزار صحابہ کو شہید کیا گیا تھا تو ان کے آگے نہ مسجد کی اہمیت ہے نہ مکہ کی وہ فاتح تھے بس فاتح بن کے آتے تھے جو چیز ان کے سامنے آئے کیونکہ لوگ آخر میں مسجد میں پناہ لیتے تھے تو مسجد کو بھی آگ لگا دیتے تھے تو اس مسجد پہ گولہ باری ہوئی تھی سترہ سو اسی میں یہ آج تک عبرت کا نشان ہے اور عالم اسلام اور مسلمانوں کے موپر تماشا ہے کہ انہیں کسی بھی زمانے میں کہیں بھی بیچاروں کو پناہ لے اللہ کی گھر میں بھی پناہ لے تو یہ خانہ کعبے میں گھسکے بھی انہیں گولیاں ماری ہیں اور خانہ کعبے میں بھی لوگوں کو مارا ہے کسی جس جگہ کو اللہ نے جائے امن قرار دیا ہے جس جگہ کو ہر اس جگہ پہ بھی نہیں بربادی کیا پہلائی ہے بس یا علم اللہزین ظلمون ایہ منقلبین ینقلبون علی نانت اللہ علی القوم السالمین والسلام ب�یشترونی کیوسیقا ۱ 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 ۶ ۱ ۱